بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم کائنڈی آپ لوگ بھی کلمہ پڑھیں اکثر اوقات سب سٹیوڈنٹس کو اور ایون مجھے بھی ایک مسئلہ وہ پیش آتا ہے وہ مسئلہ جو ہے اکثر ہم سپلنگ میسٹیک زیادہ کرتے وہ تو میں تو کرتا ہوں اور تقریبا ہر ایک بندہ کرتے ہیں یہ ایک جنمل پرابلم ہے تقریبا کیونکہ ہمارے پاس ویریس ڈائلیکٹس ہے اور ویریس ویکیب دریس ہے اور اس کو ویریس پرونسییشن ہوتے ہیں ہیر آج اس سے ہٹ کے میں ایک فرمولہ لائے ہوں کبھی کبار ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ناؤن ہوتا ہے ناؤن یا کبھی کبار ہمارے پاس ایک وعب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس وعب کا یا ہم تو پاس ٹینز بناتے ہیں اس کا مطلب سیکنڈ فارم اب دورپ لکھتے ہیں اور یا کوئی وعب سے ہم ناؤن بناتے ہیں یعنی ہم پلس ای آر لگاتے ہیں یا این جی لگاتے ہیں جیرنٹ بناتے ہیں اس طرح کبھی کبار ناؤن سے بھی ہم وعب استعمال کرتے ہیں وعب بناتے ہیں فار اگزامپل وارٹر تو وارٹر ہم اکثر یوز کرتے ہیں یا پن تو اکثر ہم اس کو جو ہے وہ پنٹ ہم کہتے ہیں پنڈ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ مطلب اس ناؤن سے ہم وعب بناتے ہیں اور اس کا ہم پھر پاس ٹینز لکھتے ہیں تو اکثر پرابلمز یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبار ہم اس لاس والے لٹر کو ڈبل کرتے ہیں اور کبھی کبار ہم نہیں ڈبل کرتے ہیں تب ہوگا کیا آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پورا وہ چیز سمجھا جائے گا کہ اس میں ہم کیا چیز ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ذہن میں ایک چیز رکھنا ہوتا ہے سی وی سی یہ ہمارے پاس ایک فرمولا ہے سی وی سی میں بتاتا ہوں ڈرے مت کی کیا وہ چیز ہے ٹھیک ہے سی وی سی ہمارے پاس ایک فرمولا ہے ایک سٹرکچر ہے یہ اکثر اوقات یوز ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں اکثر اوقات ہی یوز ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہمارا سپلنگ کا مسٹیک اکثر وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ حتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے سی کا مطلب ہے کانسننٹ وی کا مطلب ہے وال اور دوسری سی کا مطلب ہے کانسننٹ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کانسننٹ پلس وال پلس کانسننٹ اب اس کو میں نے یوز کس طرح کرنا ہے فار اگزامپل میرے پاس ایک ورل ہے سفم یہ ہمارے پاس ہے ووب چیزوں کو تلڑا ڈسٹین کریں سفم ہمارے پاس کیا ہے ایک ووب ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس سے میں ناؤن بناتا ہوں تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی ورب سے ناؤن بناتے ہیں یعنی ورب سے جب ہم ناؤن بناتے ہیں اکثر اوقات تو اس کے ساتھ ہم ای آر ایٹ کرتے ہیں اور بن جاتا ہے ناؤن فار اگزامپل میں کیا بتاتا ہوں ڈرائیو کا مطلب ہے گاڑی چلانا پلس ای آلڑی ہے تو میں آر ایٹ کرتا ہوں ڈرائیور ٹیچ ہمارے پاس ایک ووب ہے ٹی ای ای سی ایچ اس کے ساتھ میں کیا لگاتا ہوں پلس ای آر تو بن جاتا ہے کیا میں ٹیچر کلیر ہو رہے یا نہیں تو اب ہمارے پاس یہ سویم ہے تو اب اس کے سے میں نے سویمر بنانا ہے ورب ہے میں نے ناؤن بنانا ہے جس طرح ہمارے پاس ٹیچ تھا اسے میں نے ٹیچر بنایا اس طرح میرے پاس ہے سویم تو میں نے کیا کرنا ہے سویمر بنانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یاد رکھئے گا اس کے آہری جو تیل لیٹرز ہیں کوئی ورب آپ اٹھائے اس کے آہری تیل لیٹرز یعنی اب دیکھئے گا یہ پس لیٹر ہوا سکڑ ہوا ترڑ ہوا فورت ہوا اب فورت جو آہری جو لیٹرز ہیں تری اس کے آہر والے کی اوپر آپ نے سی لکھنا ہے اس سے پہلے والے جو ہے اس کے اوپر وی لکھنا ہے اور یہاں پر بھی آپ نے سی لکھنا ہے پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں توڑا ہمارے پاس ایک ورب ہے اب اس ورب کا اب میں نے پاس ٹینز بنانا ہے یعنی سیکنڈ پام بنانا ہے یا اس سے میں نے ناؤن بنانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سپلنگ میں تمہیں کنفیوز ہوتا ہوں کہ اب میں کیسا کروں اور اس کا سپلنگ میں کیسا وہ مطلب ٹیک سال لکھوں کیونکہ اب اس کے ساتھ میں کچھ ایٹ کرتا ہوں کوئی مارفیم میں ایٹ کرتا ہوں یا کوئی ایڈی میں ایٹ کرتا ہوں یا کوئی ای آر میں ایٹ کرتا ہوں تب اس سے بن جائے گا نا то اس کو ایٹ کرنے کے لئے آپ نے cvc فارمولہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو c کا مطلب ہے کانسننٹ b کا مطلب ہے وال اور دوسرے c کا مطلب ہے کانسننٹ اب دیکھئے گا یہ m ہمارے پاس کانسننٹ ہے yes i ہمارے پاس کانسننٹ ہے وال ہیں تو اوپر بھی بھی لکا ہے اس کا مطلب t کے اور w ہمارے پاس کانسننٹ ہے تو اس کا مطلب cvc فارمولہ اس کے اوپر fit آگئی جب آگئی تو اس کے ساتھ اب مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ میں ناؤن کے ساتھ بناتا ہوں تو یہ اپنی جگہ اور میں لکھتا ہوں اس و آئی ایم سویم اب یہ والا فرمولا ٹیک آیا ہے جب ٹیک آیا تو اب آخری والے لیٹر کو میں نے ڈبل کرنا ہے اور پلس میں نے کیا لگانا ہے ای آر جدر یہ فرمولا ٹیک آتا ہے آخری وہی ورپ کے آخری جو لیٹر ہوتا ہے اس کو ڈبل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے کیا چیز ایٹ کرنا ہوتے ہیں ای آر ایٹ کرنا ہوتے تو ورپ سے بن جائے گا کیا ناؤ ٹھیک ہے ایک اور یہاں پر میرے پاس ایک ورڈ ہے فار اگزامپل رن اب صرف تین لیٹرز ہے صرف تین ہے تو بس بات اور بھی آسان ہو گئی یہ ماننا میں لکھو سی وی سی دیکھیں کہ فٹ آتا ہے ہاں کانسوننٹ پلس واؤل پلس کانسوننٹ اب اس سے میں نے رنر بنانا ہے تو میں کیسا بنا ہوں اور میں بتایا کہ فرمولا ٹیک آگیا تو آہری ان کو ہم کیا کرتے ہیں ڈبل کرتے ہیں اور پلس ای آر ہم لگاتے ہیں بن گیا کیا رنر ہو گیا تو آپ نے سی وی سی فرمولے کو ذہن میں یاد رکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر میں نے اچ کو نہیں ڈبل کیا یا میں نے ای کو نہیں ڈبل کیا فار اگزامپل اس کے اوپر میں اپلائی کرتا ہوں یہ آہری تین لیٹرز ہے اس ورڈ کے اس کے اوپر میں سی وی سی لکھتا ہوں مجھے بتائے اچ کانسننٹ ہے یا عوال ہے کانسننٹ ہے اچھا سی کانسننٹ ہے یا عوال ہے کانسننٹ ہے اور یہاں اس کے اوپر یہاں عوال آنا چاہیے تھا لیکن ہے کانسننٹ اس کا مطلب فرمولا نہیں ٹیک آتا تو صرف ای آر لگاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی اور آپ مجھے کوئی ورڈ بتائے یعنی پن اب دیکھیں کہ پی ای ان اب یہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اس کا میں سیکنڈ فارم لگاتا ہوں پن کا مطلب لکھنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سی اور یہ ہمارے پاس رہا وی اور یہ ہمارے پاس رہا سی تو ان کانسننٹ ہے وی وال ہے اور پی کانسننٹ ہے ٹھیک آتا ہے اب میں سیکنڈ فارم ریگولر ورڈ کے ساتھ ہم ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ڈارک میں ای ڈی نہیں لگاتا ہے اس ان کو میں ڈبل کرتا ہوں اور ساتھ میں میں ای ڈی لکھاتا ہوں تو آج کا جو ہمارا وہ ہے کہ آپ نے سی بی سی فرمولے کو کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کا کام کیا ہے سی بی سی فرمولے کو آپ یوز کرتے ہوئے سی وی ان سی فرمولے کو آپ یوز کرتے ہوئے اکثر اوقات اس کا استعمال زیادہ ہوتے ہاں ایکسپشن اور آلویس دیئر ایکسپشن یعنی کبھی کبھار یہ نہیں فٹ ہوتا لیکن جو نہیں فٹ ہوتا تو میں تو آپ کو آلیڈی بتا چکے کہ ایکسپشن اور آلویس دیئر سمجھاتے یا نہیں فر ایکسپل میں کہ تو کلاس کے اندر کسی نے نہیں بات کرنا سوائے میں نے یعنی میں نے بات کرنا ہے تو ایکسپشن سے سمجھاتے یا نہیں ازان کے ٹائم پہ کسی نے نہیں کہنا سوائے رمضان میں تو ایکسپشن اور آلویس دیر اوکے بیٹا so it was our today's topic even then if you have any questions so you can ask me and those who are watching me from my video those if you have any questions you can ask me in the comment box i will definitely entertain your questions and if you don't have any questions even then tell me in the comment box how did you find my videos thank you so very much assalamu alaikum